اسلام علیکم ایوریون اسے مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا جو یہ ویڈیو دیکھیں گے اب میری کوشش تو یہی ہے کہ میں آج ایک ویڈیو میں آپ کو پورا پروسس بتا دوں لیکن یہ تھوڑا سا بڑا پروسس ہے تو ایک ویڈیو میں یہ کور ہوگا نہیں بٹلٹس ہی دیکھتے ہیں اگر ویڈیو کی لیند زیادہ ہوئی تو میں اس کو دو ایسوں میں کنورٹ کرنوں گا ورنہ میں ایک میں ہی کرنوں گا بیسیکلی ویڈیو ہے کیا آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایک یوٹیوب ویڈیو اپلوڈ کیسے کرنی ہے کیسے اس کو پروپر طریقے سے اس کی سیٹنگز کرنی ہے تاکہ آپ میکسیمم اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں تو آپ نے ایک ایک سٹپ کو بڑے دیہان سے دیکھنا اور آپ نے جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے اور آپ کو تب ہی میکسیمم بینیفٹ ملے گا اور آپ کے چینل کے جو ویوز ہیں اور سبسکرائبرز وہ گروہ کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ تین جگہ سے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا تو اس بٹن پر کلک کر سکتے ہیں اپلوڈ ویڈیو انہوں نے جگہ جگہ پر یہ آپشن دیا ہوئے آپ کی آسانی کے لیے یا آپ ادھر create پر جا کر create یا اپلوڈ ویڈیو پر جا سکتے ہیں یا آپ اس آئیکن پر کلک کر کے اپلوڈ ویڈیو پر آ سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ٹیب آ گیا ہے جہاں پر آپ نے اپنی فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے اب دو آپشنز ہیں یا تو آپ اس سیلیکٹ فائل کے بٹن کو کلک کر کر کل فائل کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں اس کو کلک کرتا ہوں کیونکہ میری فائل دیکس ٹاپ پر پڑی ہوئی ہے یہ جو میں نے ویڈیو فائل لی ہے نا یہ ایک چھوٹی سی فائل ہے جو کہ میں نے پیکزل ویب سائٹ ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کی ہے وہ ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کو allow کرتی ہے فری میں images اور ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرنے کا اور وہ آپ اگر کہیں اپلوڈ کرو تو آپ کو copyright issue نہیں آئے گا اب ایک تو اس کے length تھوڑی سی short ہے تو یہ اس کو کہیں short میں convert نہ کر دے برحال میں دیکھتا ہوں اگر اس نے short میں convert نہ کیا تو ہم اس کو ایزا ویڈیو upload کریں گے otherwise ہم دوسری ویڈیو لے لیں گے تو یہ میرے بس ویڈیو پڑی ہوئی اس کو میں double click کر کے select کر لیتا ہوں اب جیسے میں نے select کیا تو آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر uploading ویڈیو آ گیا ہے یہاں پر upload complete کیونکہ بہت چھوٹی ویڈیو تھی 8mb کی تو اس نے فوراً اس کو upload کر بھی دیا ہے آپ کی اگر بڑی ویڈیو ہوگی تو یہاں پر آپ کو progress نظر آ رہی ہوگی اچھا اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کا title رکھنا ہے تو بچو یہ title بہت important ہے ویڈیو کا title لکھتے ہوئے آپ نے کافی research کرنی ہے اور تھوڑا سا time لگانا ہے کیونکہ یہ ہی آپ کو help کرے گا اچھا اب ادھر ایک issue آ گیا وہ کہہ رہا ہے youtube prevented this upload because it's a copy of a video we removed in the past کیونکہ میں نے بتایا میں نے pixel سے لی ہے pixels تو آپ کو issue نہیں کرتا copyright کا لیکن youtube پہ پہلے میرے سے کیا بتا کتنے لوگوں نے یہ ویڈیو اٹھا کر upload کی ہو تو google youtube نے اب youtube پہ تو آپ ایک ویڈیو multiple times نہیں upload کرتے وہاں پر issue آ جاتا ہے تو youtube نے اس کو پہلے remove کیا ہوئے جس وجہ سے وہ اس ویڈیو کو upload نہیں کرنے دے رہا تو میں اسے cross کرتا ہوں اور دوبارہ create پر جاتا ہوں اور وہ جو میری دوسری ویڈیو تھی جو کہ میں نے اسی series میں پہلے آپ کو بنانا سکھائی ہے میں اس کو بھی copyright کی وجہ سے نہیں upload کر رہا تھا بہت اب ہم اس پہ try کرتے ہیں جو ہم نے ان ویڈیو سے بنائی تھی اچھا بھے کام آپ نے اور کرنا ہے وہ یہ کہ جو میری ویڈیو ہے نا وہ یہ پڑی ہوئی ہے کہ جس کو میں نے upload کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو upload کرنے سے پہلے یہاں پر کمپیوٹر میں ہی اس کے نام کو بھی rename کرنا ہے اور ویڈیو کا نام آپ نے وہ رکھ لینا ہے جو آپ کا اس lecture کا نام ہے جس طرح یہ میری ویڈیو تھی introduction production to programming languages programming تو آپ نے ویڈیو کا نام بھی same رکھنا ہے یہ آپ کو help کرے گا آپ کی ویڈیو کو rank کرنے میں ہمیشہ ہر ویڈیو کا نام وہی file کا رکھنا ہے جو آپ کا title ہے جس کے اوپر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں اس کو یہاں سے drag کرتا ہوں اور اپنے یہاں یوٹیوب پر آ کر drop کر دیتا ہوں تو یہ میری اس ویڈیو کی processing کو start کر دے گا اب اس پہ کوئی issue نہ آئے copyright کا امید تو ہے نہیں آئے گا کیونکہ یہ ویڈیو سو بنائی ہی اس مقصد کیلئے جاتی ہے بس problem یہ ہے کہ اس کے اندر logo آ رہا ہے تو میں یہ live اگر ہو جاتی ہے تو publish کرنے کے کچھ دیر کے بعد unpublish کرنوں گا تاکہ میرا یہ ویسے یہ میں نے channel چلانا نہیں ہے پر پھر بھی میرا جو channel ہے اس پہ کوئی copyright کا مجھے future میں issue نہ آئے تو میں اس لئے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹا دوں گا اچھا اب یہ جو میں نے ویڈیو upload کیا یہ programming language سے related اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی کسی ویڈیو کا title رکھنا ہے تو آپ youtube open کریں اور youtube پر جا کر آپ نے سیم وہی title لکھنا ہے جس پر آپ اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں میں نے intro to programming language پر لکھا ہے تو intro to program یہاں بر آپ کو keywords ملیں گے آپ جیسا ہے intro to programming intro to programming language intro to programming programming free code cam intro to programming lit intro to programming python یہ آپ کی keywords ہیں تو آپ جائیں گے programming languages کے ساتھ اب اس پر آپ کو ٹاپ ویڈیوز نظر آئیں گی جنہوں نے upload کی ہوئے ہیں جن کے ویوز سب سے زیادہ ہیں جس رہی ایک چینل ہے free code cam کے نام سے ان کو تین سال میں 7.3 ملین ویوز ملے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو کا نام کیا رکھا ہوا ہے introduction to programming and computer science ڈیش فل کورس تو آپ نے پہلی سب سے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ آپ کی ویڈیو کا title بڑا ہونا چاہیے یہ آپ کو 100 characters کی یہ دیکھیں limit دیتا ہے تو آپ نے اپنا 100 character کا ہی یہاں پر title رکھنا ہے آپ اس کو long length keyword بنائیں گے کیونکہ اس کو rank کرنے میں اور search کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ جو help لیں گے وہ پہلی ٹاپ کی تین چار ویڈیو سے لیں گے جن کو ہم ایزا اچھا آپ نا سیم یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں یو ٹیوب کو کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن definitely آپ نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے تو میں آپ کیا کرتا ہوں یہ جو introduction to programming and computer science ہے یہ لکھ لیتا ہوں اپنا اس میں لیکن میں اس کو کر لیتا ہوں چھوڑا سا چینج introduction to programming languages اچھا اب یہاں پر میں ڈیش بھی لگا سکتا ہوں یا میں یہ سیمبل بھی لگا سکتا ہوں آپ نے اپنے کیورڈ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ اگر series بنا رہے ہیں نا تو آپ یہاں پر پہلے اس specific ویڈیو کا نام لکھیں جساں میلٹ سے آپ کو programming language سکھانی ہے میں نے python اور میں اس کے اوپر ایک series بنا رہا ہوں ایسے تو چینل پر python کی already upload it ہے تو آپ اس میں سے keywords کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے title کیسے لکھے ہیں تو آپ اس کے پہلے حصے میں یہاں پر اس جو specific ویڈیو میں سمجھا رہے ہیں جیسے آج میرا loop کا topic چل رہا ہے پھر میرا list کا چل رہا ہے یہ سب programming python کی چیزیں ہیں تو آپ ادھر لکھیں گے loops in python تو یہاں پر تو پہلے حصے میں تو اس specific ویڈیو کا نام آ جائے گا جس کے اوپر آپ کام کریں دوسرے حصے میں آپ ایک ایسا keyword لکھیں گے جو ہر ویڈیو میں ڈالیں گے جسے میں یہاں لکھ دیتا ہوں introduction to programming language اب آپ یہاں لکھیں گے programming languages languages tutorials 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 for beginners اب آپ کی اگر اس سیریز میں سو ویڈیوز ہیں تو آپ نے یہاں پر تو ہر ویڈیو کا اپنا title لکھنا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر لیکن جو یہ ہے یہاں پر آپ نے ہمیشہ یہ لکھنا ہے programming language tutorials for beginners تو ہو گا یہ کہ آپ کا جو یہ keyword ہے یہ آپ کا rank ہو جائے گا بڑی آسانی سے کیونکہ آپ نے سو ویڈیوز میں سو دفعہ لکھا ہوگا programming language tutorials for beginners تو یہ آپ کو بہت زیادہ help کرے گا آپ کی ویڈیوز تو پھر کوئی بھی یوٹیوب پر جب یہ لکھ کر subscribe کرے گا نا programming language tutorials for beginners تو آپ کی ویڈیو ٹاپ پر آ جائیں گی اور بہتر ہی ہے آگے ڈیش ڈال کر آپ جو year چل رہا ہے جساں ابھی 2023 ہے ڈیش 2024 وہ اور اسے اگلے سال کا year لکھ دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو یوٹیوب جب آپ کی ویڈیوز کو rank کر رہا ہوتا ہے searching میں اوپر لا رہا ہوتا ہے تو وہ year کو دیکھتا ہے تو اگر تو آپ کی current year کی ویڈیو ہوتی ہے تو اس کو rank ہونے کے chances زیادہ ہوتا ہے گوگل ہمیشہ latest updated data کو اوپر لے کر آتا ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہوگا کہ 2024 کے بعد پھر آپ کو ساری ویڈیوز پر جا کر dates کو change کرنا پڑے گا ورنہ تو وہ آپ کو پھر دی رینگ کرنا شروع کر دے گا تو یہ date والا آپ کیلئے optional ہے تو آپ اس طرح ایک بڑا سا keyword لکھیں گے اپنی ویڈیو کے نام کا اس کے بعد جو اگلا important phase ہے وہ ہے description اب میں آپ کو ایک بڑا ہی آسان حل بتانے لگا ہوں description کا اس ساری کو میں erase کر دیتا ہوں پہلے تو chat gpt پہ جا کے اچھی سی description لکھیں میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں chat gpt open کر لیتا ہوں chat gpt کو بولیں write our description for me for a youtube ویڈیو title آپ title تو رکھ چکے نا ویڈیو کا تو وہ title copy کر کے ادھر double quotes میں دے دیں جو آپ نے یہ title اوپر رکھا ہے اور اس title title کا second part بھی شک نہ لیں یہ part لے لیں ٹھیک ہے copy کیا اور یہاں chat gpt miss double quotes میں paste کر دیا enter کر دیں یہ آپ کو ایک بڑی بہترین سی description لکھ دے گا یہ description آپ نے as it is اٹھانی ہے ایک دفعہ پڑنی ضرور ہے کیونکہ یہ کہیں پر آپ کے وہ نہ مانگے channel وغیرہ کا نام یہ آپ نے description اٹھانی ہے اور وہاں paste کر دینی ہے چاہے ایک کا more کرنا ہے یہ جو اس نے tags دی ہیں یہ پہلے copy کریں یہ آپ نے top پر لکھ دینے ہیں tags جو ہیں وہ description کے top پر آئیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ باقی کا content اٹھائیں گے copy کریں گے یہاں سے جو کہ شروع ہو رہا ہے ادھر سے میں اٹھا لیتا ہوں یہاں تک copy کریں گے copy کرنے کے بعد آپ ادھر آ کر paste کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ کی basic description ہوگی لیکن یہ بھی complete نہیں ہوئی اب ایک چیز اور بتاتی ہے نا آپ لوگوں کو جو کہ بڑی important ہے وہ یہ اب یہ آپ کو نا 5000 words کی کا allow کرتا ہے description لکھنے کا اب آپ نے ایک جو اگلا کام کرنا ہے یہ آپ کو بہت help کرے گا آپ کی ویڈیوز کو وائرل کرنے میں آپ ایک کام کیجئے جو میں نے tube buddy کے نام سے ایک extension download کی ہوئی ہے یہ والی یہ آپ download کر لیجئے ٹھیک ہے google crone پر جا کر میں اس پر ایک separate ویڈیو بنا دوں گا اس کو download کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے تو tube buddy کو آپ نے download کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جساں یہ channel ہے introduction اب اس keyword پر جو بھی top کی channels آ رہے ہیں جساں یہ والا channel آپ اس کو open کریں اس ویڈیو کو ویڈیو کو جب open کر لیں گے تو تھوڑی دیر میں tube buddy جو ہے وہ یہاں پر اس کی detail بتا دے گا اگر وہ نہیں بھی بتاتا تو میں آپ لوگوں کو ایک طریقہ بتا دوں گا کہ جس سے آپ اس ویڈیو کے keywords نکال سکتے ہیں اچھا میرا نے شہید tube buddy کو کوئی sign in کا issue چل رہا ہے یہ میں نے channel بدلا تو اس channel پر یہ مجھے detail نہیں دے رہا تو آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں وہ آپ نے اس page پر یہ میرا cursor دیکھ رہے ہیں یہاں پر right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ نے view page source پر جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک اس طرح کی window open ہو جائے گی جہاں پر کافی سارا code لکھا ہوگا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے ادھر control f press کرنا ہے اور ادھر keywords لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس بندے نے جو اس ویڈیو میں keywords لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو لاکر دے دے گا یہ دیکھیں مجھے keywords پر لے آیا ہے جہاں سے اب آپ یہ keywords copy کریں گے جتنے بھی keywords ہیں یہاں تک ہیں php تک یہ copy کر لیں ویسے تو میں آپ کو recommend نہیں کروں گا کہ آپ keywords بھی copy کریں آپ اس کی research کریں پر آپ اس کو copy کر کے اپنے ادھر description میں لاکر control وی کر دیں اور ہر کومے کے بعد انٹر کر کے اس کو new line پر لے جائیں ٹھیک ہے یہ technique بڑی use ہوتی ہے اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے اور یہاں پر اس کو بھی انٹر کر دیں اس کو بھی انٹر کر دیں اور اس طریقے سے آپ اپنے سارے میں اب یہ erase کر رہا ہوں time بچانے کے لیے سارے keywords آپ نے لکھ دینے ہیں تو یہ آپ کی ایک بہترین قسم کی description جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس کے بعد اب آتا ہے thumbnail یہ جو thumbnail ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھا سا thumbnail بنا کر اپلوڈ کرنا ہے اب thumbnail کیا ہوتا ہے میں اگر آپ کو اپنا چینل دکھاؤں یہاں پر خبیب حمزہ ہی open کر لیتا ہوں میں اپنے thumbnails دکھا دیتا ہوں جو کہ میں kenwa سے بناتا ہوں kenwa بالکل ایک free app ہے تو آپ بھی kenwa کو use کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے یہ جو سامنے آپ کو یہ نظر آرہا ہے نا image جس میں لکھا ہوا ہے اوپر chat gpt نیچے لکھا ہوا ہے how to create youtube چینل اور نیچے لکھا ہوا ہے chat gpt crash course اور ساتھ میری picture لگی ہوئی ہے یہ میں نے kenwa پر بنایا ہوا ہے kenwa کی میری بھی کوئی series upload نہیں ہے میں کر دوں گا آپ میرے چینل سے بھی دیکھ سکیں گے آپ بھی online youtube سے بھی سیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس طریقے کا کوئی thumbnail بنانا ہے اور یہاں پر upload کر دینا ابھی میرے پاس کوئی thumbnail نہیں ہے تو میں اس لئے اس کو نہیں کر رہا لیکن میں اس ونڈو کو جو ہے وہ as a thumbnail use کر لیتا ہوں اس کے بعد اگلا کام ہے آپ کی play list کہ آپ کوشش کریں کہ جتنی بھی ویڈیوز ڈالیں وہ play list کے اندر ڈالیں جس سے میں اپنا ہی چینل open کرتا ہوں اور چینل open کرنے کے بعد play list میں جاتا ہوں تو یہ دیکھئے میں نے یہ ساری play list بنائی ہوئی ہے مطلب اگر مجھے لگتا ہے کہ میں نے chat gpt پہ course upload کرنا ہے جو کہ چل رہا ہے اور یہ بھی ویڈیوز ہی کا part ہے تو میں نے یہاں پر chat gpt crash course for beginners کے نام سے ایک نئی جو ہے play list بنا دی یہاں پر میں نے python کی ایک نئی play list بنا دی یہاں پر crypto کی بنا دی shopify tutorial تو آپ اس طریقے سے کیا کریں گے اپنی separate play list بنائیں گے تو ابھی اور اس کو بنانے کا کیا طریقہ اب یہاں پر جا کر یہ create play list پر جا سکتے ہیں یہ میں play list بنانا ایک الگ ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا ابھی میں کوئی بھی play list select نہیں کر رہا اس کے بعد آپ نے no it's not made for kids کر دینا ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی کسی بھی ویڈیو کو بچوں کے لیے نہیں رکھنا اس کی policies اور اسی different ہے وہ پھر problem ہو جاتی ہے اچھا یہ جو tags کا portion ہے بڑا important ہے یہاں پر اس سارے tags میں remove کر دیتا ہوں آپ کیا کریں گے میں نے یہ پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ایک ویب سائٹ ہے tube buddy کے نام سے sorry یہاں پر آپ دیکھیں youtube video tags in later tube buddy نہیں tune pocket نام ہے اس کا اس ویب سائٹ کو آپ open کریں آپ کی جو ویڈیو کا title ہے یہ introduction to programming languages اس کو copy کریں اس میں دیں یہ آپ کو tags generate کر دے گا تو ان tags کی آپ نے attention نہیں لینی اس ویڈیو کو نا sorry اس ویب سائٹ کو میں نے بڑا اچھا سے research کیا ہوا ہے یہ جو ویب سائٹ ہے بڑے اچھے tags بنا دیتی ہے تو آپ کو tags لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بلکل free ہے تو آپ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے introduction to something went wrong اچھے اس نے کسی وجہ سے بھی مجھے دیا نہیں ہے میں دوبارہ ایک دفعہ کرتا ہوں i am not a robot یہاں پر میں پھر paste کر دیتا ہوں یہ آپ کو tags in rate کر دے گا اور بڑا ہی بہترین tags is in rate کرتا ہے اب اس نے مجھے کوئی issue دے دی ہے with youtube to increase اور daily quota ویسے تو یہ مجھے generate کر دیتا اور آج کے دن میں میں نے یہاں سے بھی تو کوئی tags بھی generate نہیں کیا پتہ نہیں مجھے کیوں message show کر رہا ہے please note this tool is still in beta and can only perform a limited number of requested purchase شاید لوگ بہت زیادہ اس کو use کر رہے ہیں جس وجہ سے یہ مجھے کوئی error دے رہا ہے برل میں واپس آتا ہوں اپنی ویب سائٹ پر اور یہاں پر میں خود سے فیلحال tag لکھ دیتا ہوں learn programming برل آپ کو یہ ویب سائٹ جو بھی tag دے میں اس کو چھ مہینوں سے use کر رہا ہوں کبھی error نہیں آیا ہو جائے گا ٹھیک ویب سائٹ میں بھی کوئی اس کے کام چل رہا ہو آپ نے یہاں پر اپنے tags لکھنے ہیں جتنے بھی آپ کے tags ہیں لکھنے کے بعد اور یہ آپ نے 500 words کے پورے کرنے اور ہر important tag ڈالیں tag ہوتا کیا ہے tag آپ کی keywords ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ google پر search کہہ رہا ہے نا learn programming اب یہ جتنے بھی شروع میں یہ سارے tags نظر آ رہے ہیں نا learn programming for beginners ان کو tags کہتے ہیں learn programming learn programming language learn programming یہ سارے copy کر کے ادھر ڈال دیں بس یہ آسان طریقہ tag لکھنے کا تو یہ سارے high rank tags ہیں high volume tags ہیں اسی لئے top پر نظر آ رہے ہیں تو آپ یہ سارے کے سارے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ویڈیو لینگویج تو کیونکہ میں اردو میں ریکارڈ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ اردو سیلیک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو انگلیش میں چینج کرنا چاہے تو کیونکہ آپ نے ان ویڈیو سے ویڈیو بنائی ہے تو آپ اس کو انگلیش بھی کر سکتے ہیں ریکارڈنگ ڈیٹ دینی ہے دے دیں ویڈیو لوکیشن دینی ہے دے دیں یہ ہم اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیٹیگری امپورٹنٹ ہے یہ میری ایڈوکیشنل ویڈیو میں ایڈوکیشنل کر دوں گا ٹائپ میں کر دوں گا ہاؤ ٹو بھی کر سکتے ہیں لیکچر بھی کر سکتے ہیں پرابلم وارکٹر بھی اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا آپ اس کا کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اکیڈمک سسٹم دیکھ لیں پاکستان کر دیں تو پاکستان کے ایک نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو صرف پاکستان میں رینک کریں گی باقی کنٹریز میں نہیں تو اب آپ ادھر کوئی سپیسیفک کنٹری سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ادروائز اینڈ میں ادھر کا آپشن ہے وہ آپ چیک کر لیں لیول جو ہے وہ اگر تو آپ بگنرز کے لیے بنا رہے ہیں بگنرز کر رہے ہیں ادروائز انٹرمیڈیٹ اینڈ ایڈوانس تو جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کومنٹس کا میں آلریڈی بتا چکے ہوں سارڈ بائی ڈاپ ٹھیک ہے بس یہاں پر آپ کو یہی سیٹنگز کرنی ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ کے بٹن پر اقتید کرتے ہیں اس پیچ پر بھی فیلحال آپ کو کچھ چینج نہیں کرنا اگر ضرورت ہوگی تو میں نیکس ویڈیوز میں بتا دوں گا جہاں پر اگر تو آپ کی ویڈیو میں کوئی کاپی رائٹ ایشو ہوگا تو ادھر لکھا ہوا آ جائے گا اب اس میں کوئی کاپی رائٹ ایشو نہیں ہے تو لکھا آیا نو ایشو فاؤن اس کے بعد ہم نیکسٹ کریں گے اور یہاں پر اب آپ کے بس تین آپشن ہے ایک تو آپ اسے انلسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صرف جس کو لنک دیں گے وہی اس کو دیکھ سکے گا اور کوئی نہیں پرائیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پبلک بھی کر سکتے ہیں تو سکیجول کرنا ہے اگر آپ فیوچر میں کسی ٹائم پر اس کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سکیجول کریں گے میں اس کو پبلک کر کے یہاں سے پبلش کر دیتا ہوں تو یہ پورا پروسس تھا ایک ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا میری ویڈیو ہو گئی ہے پبلش یہ اس کا یو ایرل اب آپ یہ یو ایرل جس کو بھی یہاں سے کاپی کر کے بھیجیں گے وہ آپ کی ویڈیو کو دیکھ سکے گا میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو یہ بھی چینل کو میرے لوڈ کر کے ری لوڈ کرتا ہوں ایک دفعہ اس ویڈیو کو میرے چینل پر دکھانا شروع ہو جائے گا اس میں ہر پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے ہر پوائنٹ آپ کسی بھی پوائنٹ کو مس نہیں کر سکتے آپ نے ان کو اچھے سے دیکھنا ہے اور اپلائے کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے آپ یا نیچے ڈسکرپشن میں ایک ویڈس اپ چیڑ گروپ کا لنک موجود ہے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تینکیو فار واشنگ اس ویڈیو خدا حافظ